بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیم شابان تبس میں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ فیس بک پر کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کچھ اہم باتیں بتاؤں گا کہ آپ فیس بک کے ریلیٹڈ آپ رہتے ہوئے کس طرح فیس بک پر ارننگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کچھ سیکیورٹیز ہیں کچھ لیمیٹیشن ہیں کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ جان لیں فیس بک کے بارے میں آپ نے یہاں پہ گوگل پہ سرچ کرنا ہے فیس بک انسٹریم ایڈ فیس بک انسٹریم ایڈ سرچ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دیکھ لینا ہے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے کنٹری اینڈ لینگویج کیا آپ کی کنٹری اور لینگویج فیس بک کی مونیٹائزیشن کے رولز کو فالو کرتی ہے یا نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ لینگویج شو ہو رہی ہیں لینگویج ہمارے پاس اریبک ہے بنگالی ہے انگلیش ہے فرانس ہندی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی تک پاکستان میں فیس بک مونیٹائزیشن آن نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پہ نہ ہی اردو شو ہو رہی ہے اور نہ ہی یہاں پہ نیچے کنٹری پی میں دیکھتے ہیں ہم پی میں پاکستان شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں ابھی تک فیس بک مونیٹائزیشن آن نہیں ہوئی لیکن بہت جلد فیس بک مونیٹائزیشن آن کر دی جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے فیس بک ارننگ کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے گوگل پر اپنے کسی بھی بروزر پر فیس بک کو لوگ ان کر لینا ہے میں اپنے فیس بک کو لوگ ان کرتا ہوں فیس بک لوگ ان کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں جس طرح سب کے پاس انٹر فیس شو ہوتا ہے اسی طرح آپ کے پاس انٹر فیس شو ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی فیس بک پیج کرنے کے لیے آپ نے کریئیٹ پر کلک کرنے کریئیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پیج پر کلک کرنے پیج پر کلک کرنے کے بعد آپ کون سا پیج بنانا چاہتے ہیں بزنس کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کمیونٹی اور پبلک فگر کے لیے بنانا چاہتے ہیں آپ اگر بزنس کے لیے فیس بک پیج کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے لیے کر لیں اگر آپ پبلک فگر اور کمیونٹی کے لیے فیس بک پیج کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو پبلک کے لیے کر لیں تو میں بزنس کے لیے کرتا ہوں تو آپ نے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے فیس بک کا نیم ٹائپ کرنا ہے کہ آپ اپنے فیس بک پیج کا نیم کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ کا کس اٹلیٹر سے فیس بک پیج ہے آپ اپنے نام سے بھی رکھ آپ نے فیس بک پیج کا نام رکھنا ہے نام آپ نے بالکل یونیک رکھنا ہے اپنا نام بھی رکھ سکتے ہیں آپ پہلے سرچ کر لیں کہ اس نام سے پہلے فیس بک کا پیج نہ بناو یونیک نام ہونا چاہیے آپ نے فیس بک کے نیم کو بار بار چینج نہیں کرنا اگر آپ بار بار چینج کریں گے تو فیس بک کی نظروں سے آپ گر جائیں گے اور آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے تو میں فیس بک پیج کا نام رکھتا ہوں یہ میرے فیس بک کا نام ہے آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد کٹیگری آپ کے پاس کیا ہے جو آپ کی کٹیگری ہوگی آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے کلچر کے باؤٹ ہوں گی ٹھیک ہے سوسائٹی اینڈ کلچر ویب سائٹ ٹھیک ہے فیلہ میں یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیکس جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پرفائل کو کمپلیٹ کرنا ہے جتنی زیادہ آپ کی پرفائل کمپلیٹ ہوگی فیس بک کی نظروں میں آپ اتنے ہی زیادہ اچھے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ ایڈ اپ پرفائل پکچر ایڈ اپ پرفائل پکچر پر کلک کرتا ہوں اور آپ نے ایک اچھی سی خود کی کریئٹ کی ہوئی آپ نے پرفائل پکچر یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے میں یہ فیلال لگا رہا ہوں فائل پکچر لگانے کے بعد جو نیکسٹ جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کور فوٹو آپ نے لگانی ہے یہ چیزیں آپ نے بالکل مس نہیں کرنی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ فیس بک کی نظروں میں بہت اچھے امپریشن ڈالتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کور فوٹو کوئی اچھی سی بنا لے آپ نے کیا کرنا ہے فیس بک اپلوڈ کور فوٹو پر کلک کرنے یہاں پہ اس پر کلک کرنے کے بعد اوپن یہ دیکھ لیں ہمارے پاس فیس بک کی جو کور فوٹو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس فیس بک پیج جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے تو آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو پہلی سیٹنگ کرنے والی پہلے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک سیٹنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ وزڈر پوست اس کو ایڈٹ کرنے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی دوسرا آپ کے پیج پر پوست شیئر نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کے پیج پر پوست لگا سکے آپ نے اس کو ڈس ایبل کر دینا ڈس ایبل کرنے کے بعد سیو کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو مین سیٹنگ رہ گی ہماری وہ آپ نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے جتنی ہو سکے آپ نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے اور اریجنل جو آپ کی آئیڈیا ہے وہ لگانی ہے تو میں ایڈ اٹ پیج انفو پر کلک کرتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈسکرپشن لکھنی ہے فیس بک کی ڈسکرپشن کیا ہے میں نے پہلے سے ہی کچھ ڈسکرپشن ٹائپ کر رکھی ہے وہ میں کپی آر دے تو آپ نے اچھی سی ڈسکرپشن لکھ لینی ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے سیو پر کلک کرنے سیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کم سے کم تین کٹیگریز ایڈ کرنی ہے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ یا انٹرنیٹ کمپنی جو بھی آپ کو رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کمپنی جو بھی آپ سرویس پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے آپ نے کٹیگریز سیلیکٹ کر لینی ہے سیو چاہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پروفائل میں جو آتی ہے ایڈیشنل انفرمیشن آپ ایڈیشنل انفرمیشن کے ایڈ کر آئی ایم فیس بک ایکسپرٹ وید فائیو ویئر ایکسپرینس یہاں سے کاپی کرتا ہوں یہاں پہ لاکھ پر پیسٹ کر دیتا ہوں سیو چینج نیکسٹ آپ کے اپنے اپنا فون نمبر ایڈ کرنا ہے فون نمبر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر ایڈ کر دینا ہے فون نمبر ایڈ کرنے کے بعد یہ اپشنل ہے نہ بھی کریں تو چل جائے گا لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی ویب سائٹ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے یا پھر یوٹیوب چینل ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا لنک آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے ویب سائٹ ہے تو کیونکہ وہ ویب سائٹ کا ہی پوچھ رہے ہو سکے تو آپ ویب سائٹ کا ہی لنک یہاں پہ پیسٹ کریں اور اس کو سیو کر لیں جہاں تیس آ جاتا ہے اڈریس لوکیشن اس کے بعد آپ نے اڈریس لکھ دینا ہے اور اپنی لوکیشن سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد یہ ساری جو ہماری پروفائل ہے وہ آپ نے سیٹ کر لی ہے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ بن کیا ہے آپ نے کیا کرنا یہاں پہ ایڈ بٹن ایڈ 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 آپ کوئی بٹن ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا پیج نیو نیو ہے آپ سب سے پہلے کیا کر نیو آپ نے فالو فالو والا بٹن جو ہے آپ نے ایڈ کر لی نیو اور نیکسٹ کر دی نیو بٹن ایڈ ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ فالو یہاں پہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے کرنی ہے پوسٹ آپ نے یہاں پہ کریئیٹا پوسٹ پر کلک کرنا کریئیٹا پوسٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ فوٹو ویڈیو کوئی بھی فیلنگ جو بھی آپ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے پوسٹ کر دینا اور ایک بات یہ سن لے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی پوسٹ کو بوسٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد جو لاسٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیس بک کی سیکیورٹی کو سٹرونگ بنانا ہے آپ کا پاسور سٹرونگ ہونا چاہیے مطلب اس میں لیٹرز اور نمبرز مکس ہونے چاہیے اس میں سپیشل کریکٹر بھی ہونے چاہیے کیونکہ فیس بک بہت جلد ہیک ہو جاتی ہے اور اگر آپ پیج پر ورگ کریں گے تو آپ کو پریشانی آ سکتی ہے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے تو پر آجانے سیٹک پر آجانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیکیورٹی اینڈ لوگن پر کلک کرنے سیکیورٹی اینڈ لوگن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جو ہو رہا ہوگا سیکیورٹی یہ جو ہے وہ آپ نے اس کو آن کر لی نیو آن کرنے کے بعد آپ جب بھی نیو ڈیوائس پر جب بھی فیس بک پر لوگن ہوں گے تو آپ کے پاس کوڈ سینڈ کر دیا جائے گا آپ کی آئیڈی تب تک لوگن نہیں ہوگی جب تک وہ آپ کوڈ نہیں لگائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی